تو آج کی گوشناوں پر زیادہ بات کرنے کے لیے ہمارے سمواداتا سنجیف شرمہ فون لائن پر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں جی سنجیف آج کی گوشنا ہی ہمارچر پردیش کے لیے کافی اہم تو ہیں ہی ساتھ ہی مکہ بنتری نے اپنے شیطر کا بھی خاص خیال رکھا ہے مکہ بنتری نے ایک کمپائنڈ پیک جس کو بہت سکتے ہاں مکہ بنتری نے دینے کے کوشش کی ہے جی لیمٹیشن کے لیے نئے چناف شیطر سے الیکشن کر رہے تھے چنجیف آج سے لوگوں کو بہت زیادہ امیدوں کی جو انہیں نے کٹاسنی میں سٹیڈیم کی بات کر کے یا سنی کے ایڈیا کو سٹوڑا مت کرنے کی بات کر کے دامنی میں فتحیل دیکھے جو ہے برسوں کے چلی آروم کی جو ہے مانگ کو پورا کیا ہے ایک طرح سے اور اگر ہم سٹیڈناول کی بات کریں تو جو گوشنا پتر کے لیے حاصل رکھ دیکھیں یہ ایک بڑا فیصلہ ہے کہ جتنے نہیں سرکار اس کو انہیں بچے بڑھتے ہیں ان کو جو ہے نشوک ٹلاسپورٹشی کی صفدہ دی جائے گی پورن کی سرکار نے یہ کیا تھا کہ جو سکول باندھا تھے کم بچوں کو چلتے ان کو یہ صفدہ دی گئی تھی ایک بہت داتا ہے میرے لحاظ سے کہ ہماتل دیسلٹریٹ میں بچوں کو پرنے سنجیف ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کیا اب تک جو بدیارتھیوں کے لیے تھا صرف پاس کی صفدہ تھی اور پوری طرح سے فری ہو گیا ہے پوری طرح سے مفت ہو گیا ہے میں دیکھیں دو دو دنبندر اجیز میں دو صفدہ تھی ایک تو دید کی ویائیتی پاس کی صفدہ تھی آپ سے جو ہے پندرہ دن کا کرا آنے جانے کا حصول ہے جاتا تھا پندرہ دن کا جو ہے آپ سے نہیں حصول ہے جاتا تھا اور دوسرا یہ تھا کہ کچھ سکول فسلی سرکار کے پینڈر میں بند ہو جاتے ان سکولوں کے بدارتھیوں کو جہاں نئے سکولوں میں جانا پڑا تھا ان کے لئے جو تھا پورا اور پورا قرارتھا تھا وہ مار تھا لیکن اب مشچت روح سے جو ہے سارے کے سارے جو اپنٹس ہیں وہ بنا کسی کٹاگری کے جو ہے نشک سفر کریں گے ان کا پاس جو نشک بنے گا تو یہ بڑی بات ہے حالانکہ 600 سے 700 کروڑے کا جو دکیہ بوجھ ہے وہ اچھا ٹی سی اور سرکار کسی طرح بھی کہنے وہ پڑے گا لیکن ایک بڑا حسنہ ہے جی سنجیب دو دو دنیواد اس سارے جانکاری کے لئے سنجیب شرمہ شملا سے ہمارے سمواد داتا جس طرح سے بتا رہے تھے کہ ایک بڑے ایک کمبائن پیکیج دینے کی پورے ہماشر پردیش کو کوشش کی گیا اور ساتھ ہی مکہ منتری نے اپنے شیطر کے لوگوں کا خاص طور پر اس میں خیال رکھنے کی بھی کوشش کی ہے تاکہ جو یہاں کے وکاس کارے رکے ہوئے تھے وہ پوری طرح سے پٹری پر آ جائے اور کیا خاص رہا آج کے اس خات دیوست کو لے کر دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں ہماشر پردیش کا ستھاپنا دیوست 25 جنوری کو منائے جاتا ہے ہماشر پونڈ راج 25 جنوری 1971 کو بنا اس طرح یہ دیش کا 18. راج بنا حالانکہ ہماشر پردیش کا گٹھن 15 اپریل 1948 کو ہوا تھا اپریل 1948 میں یہاں کی 27,000 ور کلومیٹر میں فیلی 30 ریاستوں کو ملا کر اسے کیندشاشت پردیش بنایا گیا 1954 میں بلاسپور ریاست کو اس میں ملانے پر اس کا شیطر فل 28,241 ور کلومیٹر ہوا سن 1966 میں اس کیندشاشت پردیش میں پنجاب کے پہاڑی علاگوں کو ملا کر راج کا پونر گٹھن کیا گیا اور اس کا شیطر فل بڑھ کر 55,673 ور کلومیٹر ہو گیا اس کے بعد سے نہ صرف ہماشر پردیش کے پہاڑی علاقوں کا وکاس ہوا بلکہ شکچہ سواست اور ساماجک سیواؤں میں بھی اس پردیش نے اللیکھنی وکاس کیا نیوچس ریپورٹ زی ہماشر سب سے انچے شیف مندر کے درشن کے لیے جس کے نرمار میں تقریباً 29 سال لگے اور اب یہ مندر شدھالوں کے لیے کھول دیا گیا ہے کہاں ہے یہ مندر اور کیا خاص ہے اس مندر میں دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں آخر کار اتر بھارت کا سب سے اونچا جٹولی کا شیف مندر شردھالوں کے درشنوں کے لیے سج گیا ہے اس مندر میں مہا دیو اپنے پورے پریوار کے ساتھ ویراجمان ہو چکے ہیں 111 فٹ اونچے اور 111 کلش والے اس وشال مندر کے نرمان میں قریب 29 سال کا وقت لگا ہے جس کا سونے کا موکھ کلش بھی 11 فٹ اونچا ہے مہی جٹولی مندر میں سفٹک مانک کے شیولنگ کے ستھاپنا مادواشرم سنکرہ چارے جوتر مٹ نے کی اس موقع پر ہوئی پوجا ایچنا میں ہجاروں شیو بھکتوں کے ساتھ ساتھ ہمارچر پردیش کے پورو موکھی منتری پریم کمار دھومل بھی موجود رہے چنتہ کے سیوگ سے یہ آج شیو مندر بن کے تیار ہوا ہے اس کے اندر منوکام سر انہوں کو مکون کرنے والا شیولنگ جو مانا جاتا ہے وہ سفٹک مانا جاتا ہے ہمیں بڑی محنت کرنے پڑی دور دور برہن کرنا پڑا ہے اسے ایک خوزنے کے لیے لیکن انت میں ہم سفر ہوئے اس مندر کی مہیمانہ صرف اس کی اجائی بڑھائے گی ساتھ ہی یہاں ستھاپت ہوا سفٹک شیولنگ بھی درشن کا موکھے کے اندر رہے گا آپ کو بتاتے ہیں سفٹک ہوتا کیا ہے سفٹک کو ہیرے کا اپرتن کہا جاتا ہے جو کی ایک پاردرشی رتن ہے یہ برف کے پہاڑوں پر برف کے نیچے ٹکڑے کے روپ میں پائے جاتا ہے یہ برف کے سامان پاردرشی اور سفید ہوتا ہے سفٹک شیولنگ ہر طرح کی نیگٹیو انرجی کو دور کرتا ہے اس کے نیتے پوجن ابھیشیک اور درشن ماتر سے سبھی منوکامنائیں پورن ہوتی ہیں جٹولی سے پہلے بھارت کے صرف تین مندیروں تمیل نادو کے رامیشورم بیہار کے گیا میں رامشلہ اور جمہو کے رغنات مندیر میں سفٹک شیولنگ ستھاپیت ہے جٹولی میں ستھاپیت ہوئے سفٹک شیولنگ کی اچائی 18 انچ ہے اور اس کی قیمت 26 لاکھ روپے ہے وہیں جٹولی کی خوبصورت پہاڑیوں پر بنے اس مندیر کی آدھارشلہ سال 1974 میں رکھی گئی تھی وہیں اب اسے لوگوں کے درشنوں کے لئے کھولے جانے کے بعد امید کی جا رہی ہے کہ یہاں پر ہر سال لاکھوں کی سنکھیا میں شیو بھکت بھولی ناکھ کے درشنوں کے لئے پہنچیں گے کرتی کوشل زیہ ماجر سوڑ